اسلام علیکم کل ہم نے کنسولیڈیشن میں کور کیا تھا بیلنس شیٹ ہمارے پاس اب ہے انکم سٹیٹمنٹ اور ایسوسیٹس ان دو چیزوں کی اکاؤنٹنگ ہم نے ڈسکس کرنی ہے مزے کی بات یہ ہے کل ہم نے جو بیلنس شیٹ کو ڈسکس کیا ہے یہ دونوں ایریاز اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے یعنی کہ جو کونسپٹس ہم نے بیلنس شیٹ میں ڈسکس کی ہیں وہی چیزیں انکم سٹیٹمنٹ اور ایسوسیٹ میں فالو ہو گئیں ہم اس کے لیے ایک کمپنی کا ڈیٹا بناتے ہیں میرے پاس ایک پیرینٹ ہے ایک سبسیڈری ہے سیلز کاسٹ آف سیلز گراس پروفٹ بما لیoutez گراس پروفٹ عڈی پرینٹ آف سیلز گراس پروفٹ پرویود پھر ہے تیکس اور پرافٹ آفٹر تیکس ان دونوں کا ڈیٹا لکھ لیتے ہیں پیر آفٹر تیکس مڈاد پیر آفٹر تیکس carte مند پہار که رہی ٹیٹا لکھا پ Nashville lawn اچھا تو گنام nano cool. 15 نہیں یہ 30 ہے اور یہاں پہ 15 then tax ہے میرے پاس 45 اسی طریقے سے subsidy کا جاتے ہیں 250 80 170 6 short 50 18 8 اور 16 profit before tax 120 یہاں پہ 40 اور profit after tax ہو گیا 75 24 یہ ہمارے پاس ایک income statement کا data ہے ایک income statement کا data ہے ہمارے پاس ایک company ہے P ایک company ہے S جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے کل balance sheet کے جتنے concepts discuss کی ہیں اسی کو ہم use کریں گے income statement میں سب سے پہلے ہم approach دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کل consolidated balance sheet میں کیا اسی طریقے سے ہم income statement میں کریں گے وہاں پہ کچھ figures تھی جس جس نیچے گھر کے لکھنا ہے یہ اوپر نہیں آرہا ایک اوکی ٹھیک ہے balance sheet میں ہم نے دیکھا ہم چار heads کے علاوہ سب کو merge کر دیتے تھے اور چار heads کو لے جاتے تھے working میں income statement میں straight away add ہوں گی چیزیں جیسے یہ میں add کر دوں گا 280 then 31 130 140 48 23 61 income statement میں کیا کرنا ہوتا ہے جو parent کی income statement ہے اور جو سبسیڈی کی income statement ہے اس کے سارے heads اب ہمارے پاس جیسے یہ head ہے یہ head ہے یہ head ہے الحمدللہ یہ calculations ہیں for example اس میں سے میں اس کو جب minus کروں گا تو calculation ہوگی اب reason کیا ہے calculation اس لیے نہیں کر رہا جب ہم adjustments پڑھتے ہیں تو اس نے آگے چیزوں کو plus یا minus کرنا ہوتا ہے اس کو consolidation میں کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ نے جیسے balance sheet میں لکھا تھا آپ نے ایسے ہی یہاں پہ لکھنا ہے یہ آپ دیکھ لیں یعنی کہ expenses کو bracket کے ساتھ لیں expenses کے علاوہ without bracket چیدی کی چیدی کی سیلز یہی ایڈز میرے آتے جائیں گے نمبر ون پہلے نمبر پہ consolidation میں میں یہی ایڈ لکھوں گا جیسے میں balance sheet میں لکھتا ہوں نمبر ٹو میں یہ لکھوں گا نمبر تین ہو جائیں گے total اس نمبر ٹو میں adjustments ہوں گی یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی extra information جو اس کو adjust کر سکتی ہے ہم وہ adjustment اس میں کرتے رہیں گے ایک چیز یہ ہوگی جیسے format کی بات کی تھی balance sheet میں اگر یہاں پہ steps لکھیں income shipment کے میرے پاس جو first step ہے وہ format ہے step two format میں کیا ہوگا company کا نام statement کا نام for the year ended پھر یہ دونوں کی جو statement میں جو headings ہوں گی وہ ہم نے دے دی نہیں ہے as it is جیسے balance sheet میں کیا تھا then state figures in heads کے سامنے parent کی اور subsidy کی figures لے جائیں let's say sales ہیں sales کی heading دی وہاں پہ 500 اور 250 ایسے ہم نے کر کے لگ دیا income کو without bracket کر لیں اور expenses کو with bracket کر لیں step 3 ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس company کو before year acquire کیا ہے یا during the year acquire کیا ہے اس کا impact کیا ہوگا جیسے ہم balance sheet میں دیکھتے تھے کہ اس کو acquire کرنے کے بعد اس نے کتنا کم ہے اس میں میرا حصہ ہے اب یہ income اور expenses پورے بارہ مہینوں کے لئے ہیں تو اگر تو before the year ہے تو یہ سارے expenses سمجھو اگر اس کے ساتھ میں دیکھوں بارہ 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 اس کا ملاب یہ expenses اور incomes بارہ مہینوں کے لئے ہیں اور سارے کے سارے میرے ہیں لیکن اگر let's say یہ ہے جی میری 31 دسمبر 2020 میں closing date پہ کھڑا ہوں میں نے اس کو acquire کیا ایک ایک انیس پہ تو میں اس سال کی 2020 کی income statement parent کی پکڑوں گا فورمنٹ بناوں گا فورمنٹ میں سارے heads لکھوں گا ان کی جو income اور expenses ہیں سب کو ایک ساتھ جوڑ دوں گا کیوں کیوں کہ میں نے اس کو acquire کیا ہے اس سال سے پہلے جس سال میں میں کھڑا ہوں دوسرا اگر میں نے اس کو acquire کیا ہو ایک ساتھ انیس پہ تو مجھے ہر figure کے ساتھ وہ time لکھنا پڑے گا کہ یہ جو income یا expenses ہیں ہر income یا expenses کے سب سیڈری کے یہ یاد رکھنا ہے یہ سب سیڈری کی بات کریں پیرنٹ تو میں خود ہوں میری income expenses میرے ہیں بات ہو رہی ہے سب سیڈری کی اگر اس کو ہم نے during the year خریدا ہے اس کی income اور expenses پہ میرا اتنے time کا حق ہے بس تو اس طریقے سے ہم نے جو سب سیڈری کی incomes اور expenses ہیں اس کو دیکھنا ہے اگر تو سال جس سال میں میں کھڑا ہوں اس سال سے پہلے میں نے acquire کیا تو ساری کی ساری آ جائیں گی اور اگر اس کو during the year acquire کیا ہے تو سب سیڈری کی ہر فگر کے ساتھ کیا آ جائے گا سب سیڈری کے ہر فگر کے ساتھ آ جائے گا وہ time جتنا time وہ میری سب سیڈری رہی let's say اگر میں اسے ایک ساتھ کو خرید ہے تو اس کے ہر income اور expenses کے ساتھ year end تک جتنے مہینے بنتے let's 6 مہینے بنتے تو میں 6 بھئی بارہ کر کے اس کو multiply کر دوں گا third step ہمارا ہے یہ ہمارا ہو گیا third four step ہے adjustments ابھی ہمارے پاس اس question میں adjustment نہیں ہے اس کو ہم پھر کیونکہ ہر adjustment کو detail میں دیکھنے ہے پہلے ہی steps close کر سکتے let's say یہ income statement جب given تھی تو نیچے کچھ additional information given تھی میں ایک information پڑھتا جاؤں گا اس کو دیکھتا جاؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا کر نا ہے جب adjustments ہم put کر لیں گے ہم نے یہ پہ کر نا ہے NCA کی working step 5 NCA کی working کے لیے جس اس کو آپ 20 پہ acquire کیا ہے جس دن acquire کی اس دن ریٹین reserve اس میں کیا دیکھتا تھا کہ کتنا میرا ہے اور کتنا NCA کا ہے اگر میں نے ساری income statement اپنے ساتھ merge کر دی ہے اور میں NCA کو حل کریں 750 اس کو calculate کر لیتے ہیں 750 minus 280 یہ آگیا 470 470 plus 31 minus 130 minus 140 minus 48 minus 23 یہ آگیا 160 160 میں سے ٹیکس اگر میں minus کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آگیا 99 جب ہم adjustment اس consolidation میں put کر لیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اگلی step ncaa کی working ncaa کی working کے ساتھ پہلے income statement close statement close کرنے کے مطلب ہے یہاں تک آنا income statement close کرنے کے بعد ncaa اب total میں نے اپنے income statement کے سارے balances ملائے سبسیڈی کے ملائے تو total کر کے 99 اگر میں ncaa کا اس assignment نہیں کرتا اس کا مطلب ncaa نے جتنا کمائے وہ سب میرا ہے تو میں کیا کروں گا یہ والا جو format ہے اس کو follow کروں گا 2.9 اس میں سے 2.4 ncaa کا ہے باقی جو balance ہے 99 میں سے 2 جائے 97 96.6 اس کو کہتے ہیں جو profit آیا اس کو میں نے attribute کر دیا total 99 یعنی کہ جب میرے پاس میری income statement تھی اس کے balance پکڑے subsidiary کی income statement تھی اس کے balance پکڑے میں نے format بنایا اس میں میں نے ساری چیزوں کو add کیا before the year اور during the year concept کو apply کیا اور میرے پاس net کر کے income statement آگی جب یہ آئی اگر میں نے اس کی ساری چیزیں add کر دی تو اس کا مطلب جو اس نے earn کیا وہ سارا میرا ہے میں کیا کروں گا میں اس میں سے ncaa کا حصہ نکالوں گا ncaa کا حصہ کیسے نکالنا ہے subsidiary کی income statement میں جائیں اس کا profit after tax پکڑے اس میں کچھ چیزیں plus minus ہوگی adjustments جو ہم اس کے فوراں بات کریں گے اس میں plus minus کریں میرے پاس ایک figure آ جائے گی اس کے ساتھ میں ncaa کی percentage multiply کروں گا ایک answer آگیا اس کا مطلب 99 میں سے 2.4 ncaa کا ہے باقی 96.6 میرا ہے تو یہ income statement کا ایک format ہے ہمارے چھے steps کے اوپر اب ہم چلتے ہیں آگے یعنی کہ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ income statement کیسے بنے گی number one number two before the year اور during the year کا کیا concept ہوتا ہے یہ یہاں تک کہاں تک نظر آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اب ہم move کرتے ہیں adjustments کے اوپر ہم یہ سارا structure لکھا لینے دیتے ہیں یہ یہاں پہ لگاتے ہیں line adjustment یہ جو step four تھا اس کا theme سمجھتے ہیں parent in investment کی اس میں جو پہلی ہے وہ ہے bargain purchase option negative good will سوال میں investment کی figure بھی given ہے share capital بھی given ہے retained earning جس دن acquire کیا وہ بھی given ہے اس کا مطلب وہ آپ کو بتانا چاہا رہا ہے کہ بھائی good will check کرو کیوں جب ہم نے balance sheet میں بھی good will check کی تھی اگر negative good will آئی تھی تو اس کی کیا انٹی ہوئی تھی cere credit good will debit good will سے نکال کے اس کو income میں ڈال دیا تھا تو یہاں پہ بھی ایسے ہوگا بی پی او ایک نئے head کے طور پہ کیا ہاں پہ آ جائے گی income statement میں as income کیونکہ جب اس کو balance sheet میں بھی کیا تھا میں نے کیا کہا تھا جب ہم income statement کو کریں گے ہمارے سارے concepts balance sheet سے use ہوں گے جب وہاں پہ بھی negative good will آئی تھی تو good will debit کیا تھا اور income کو cere میں لے تھے اب یہاں پہ good will balance sheet تو ہم بنا رہی ہیں ہمارے لئے relevant کیا ہے cere تو یہاں پہ income statement میں ہم جو جو entries کریں گے اس میں جو balance sheet کا element ہے اس کو ایک نور کر دیں گے اور جو income statement میں fall کرتا ہے اس کو income statement میں لے جائیں گے cere اب adjustment کے لئے what you should do profit before tax سے پہلے آپ نے ہمیشہ 5 lines چھوڑ دینی ہے adjustments میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو آپ نے income statement میں add کرنا ہو جیسے یہ آگیا بی پی او اس کا مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہوں گے میں کہتا ہوں جی بی پی او اتنی amount income آگئی تو یہ ہماری adjustment ہے بی پی او کی جیسے ہم نے balance sheet میں کیا تھا وہاں پہ بھی ہماری یہ income بنی تھی یہاں پہ بھی ہم اس کو کیا بنائیں گے income بنا لیں گے یہ ہماری پہلی adjustment ہے then ہم move کرتے ہیں second adjustment پہ items not recorded for example subsidy نے کوئی چیزیں ایسی ہیں income کی کوئی چیزیں expenses کی اس نے record نہیں کی ہوئی record کر لیں for example اس نے record کیا ہوا یہ جیسے other expenses کی adding ہے 15 plus 8 plus 3 expense add کر لیں کوئی اس نے income نہیں record کی ہوئی وہ income add کر لیں یہ ہماری second adjustment ہے اگر کس نے کوئی income یا expense add نہیں کی ہوئی اپنی books میں جب میں consolidation کر رہا ہوں گا میں ان incomes یا expenses کو کیا کر لوں گا add back کر لوں گا then ہم آتے ہیں اگلی adjustment کے اوپر ہمارے پاس اگلی adjustment ہے fair value adjustment یاد کریں balance sheet میں ہم fair value adjustment کی entry کرتے تھے asset debit pre acquisition is a credit then depreciation کے لئے کرتے تھے asset credit post acquisition debit اس کا مطلب depreciation ایک ایسے چیز تھی جو کیا کرتی تھی post ایک کو آکے کم کرتی تھی مطلب ہمارے جو acquisition کے بعد کے profits ہیں اس کو آکے کم کرتی تھی اب یہ چیز یاد رکھنی ہے یہاں پہ جو یہ plus minus تھا یہاں پہ کون سی figure جائے گی جو ہم نے balance sheet میں entries کی تھی اس میں post ایک کیوں کیونکہ acquire کرنے کے بعد پروفٹ ہمارا اگر کسی بھی adjustment کی وجہ سے وہ profit کم یا زیادہ ہو رہا ہے وہ post ایک کو ہٹ کرتا تھا سب سی ڈی کے اب کسی بھی adjustment میں جب post ایک آئے گا it means nca کی working میں اس نے آنا ہے اب جیسے یہ post ایک یہاں پہ debit ہو رہا ہے let's say یہ پانچ ہے تو میں پانچ یہاں پہ minus کروں گا اب depreciation یا کسی بھی چیز میں یہ rule یاد رکھنا ہے ایک current year کیا ہونا چاہیے for example fair value adjustment میں دو سال پہلے ہم نے acquisition دو سال پہلے کی تو depreciation دو سال کے ہم لے رہے ہیں لیکن ہم دو سال کے post ایک کم ہوں گے کیونکہ ہم income statement بنا رہے ہیں اس balance sheet میں سے ہم نے صرف current year کی depreciation پکڑنی ہے سب سے پہلے تو depreciation جہاں پہ بھی expense میں آپ ہو کریں let's say میں cost of sale میں add کر دیتا ہوں تب بھی ایک بات ہے یہ 10 تھی cost of sale میں add کرنے کا profit کم کر نا profit کم ہو رہے ہیں post ایک profit تو کم کرے گی کرے گی اگر debit ہو رہی ہے پلس اس نے یہاں پہ بھی جانا ہے کیوں کیونکہ اگر post ایک کم ہو رہے ہیں تو جیسے میرا profit کم ہو رہا ہے nca کی working میں اس کے حصے کا profit بھی کم ہو گا تو اس لیے as per balance sheet جو چیز post ایک کو affect کرتی تھی وہ income statement میں تو آئے گی یا اس نے profit بڑھا دینا یا profit کم کر دینا پلس جہاں پہ post ایک debit credit ایڈڈ ہوگی وہ profit after tax یعنی nca کی working میں بھی آئے گی اور جن adjustments میں ایک سال سے زیادہ کا data ہوگا اس کو ہم صرف current year کے لیں گے اگر دو سالوں کی depreciation ہے دس دس کر کے تو ہم اس current year جو depreciation ہے اس profit کم کریں گے اور اس ہی سے ہم nca کی working میں بھی اس کے impacts لے کر چلے جائیں گے یہ ہمارے پاس ہے fair value adjustment باقی آپ دیکھیں pre value ہے pre equity یہ relevant نہیں ہے asset balance sheet میں تو یہ بھی میرے لئے relevant نہیں ہے then ہم move کرتے ہیں اگلی adjustment میں اگلی adjustment میں میرے پاس ہے urp اس کی entry تھی urp debit stock credit جس نے بیچا اس کے profits کام ہوں گے یہاں پہ میرے پاس parent کے profits بھی ہیں سب cd کے profits بھی ہیں جتنا profit ہوگا یہ کام ہو جائے گا number one number two اگر تو parent ہے cre debit ہے جو let's say کوئی other income کا head ہے یہ والا میں جا کے اپنی profits ہیں وہ کم کر لوں گا اگر subsidy نے بیچا تھا parent کو post tech کم ہوگا یعنی income statement سے profits کم ہوں گے اب بھی یہ چونکہ post tech ہے nca کی working میں بھی یہ آئے گا ایک چیز دوسرا standard کہتا ہے آپ ہم اس کی جو ایک دوسرے کو sale ہوئی ہے اب یہ entry full amount سے کریں گے let's say 100 روپے کی sale ہوئی تھی subsidy میں کیا تھا بیچنے والے کا profit debit اور stock credit stock کیونکہ asset ہے profit debit parent نے بیچا ہے تب income statement میں parent کا profit کم ہوگا subsidy نے بیچا ہے تب بھی subsidy کا profit کم ہوگا اب کیونکہ subsidy نے بیچا subsidy کا profit کم ہوگا تو nca working میں آئے گا ہر وہ چیز جو entry میں post effect کرتی ہے وہ income statement کے profits کو بھی آکے کم کرے گی تو یہ ہماری URP کی adjustment ہے then ہم move کرتے ہیں dividend کے اوپر dividend ایک مشکل adjustment ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے parent subsidy اب dividend ظاہر ہے subsidy کے parent نے share require کی ہوئے ہیں اس نے اپنا dividend announce کیا سوال یہ ہے کہ اگر تو اس نے record نہیں کیا اس نے بھی record نہیں کیا very good اگر اس نے record کیا ہے اس نے entry کی ہوگی dividend expense debit payable credit اس نے receivable debit dividend income credit اب receivable payable یہ balance ہیٹ کی گئے میں انٹر کمپنی ادھر سے ختم ہو جائیں گے اس نے یہ جو expense کی entry ہے یہ statement of changes in equity سے کی ہے اس کا مرلہ اس کو ہم یہاں پہ income statement میں ignore کر دیں گے pay net نے income بنائی ہو ہے اس کو reduce سے مراد reverse کر دیں گے تو اگر دونوں نے record نہیں کی تو state of is ignore کر دیں اگر record کی ہے اس نے کی ہوگی subsidy in expense to payable receivable payable ہو گیا intra company اس نے expense changes in equity سے process کی اس کا مطلب میں income statement بنا رہا رہا ہوں یہاں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے parent نے income record کی اس نے income statement میں income record کی ہے تو میں یہاں پہ آکے اس کے income میں سے جتنے income record ہے let's 20 ہے وہ less کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس dividend کی adjustment ہے ہمارے پاس ہو گیا جی before the year during the year bargain purchase option dividend and not recorded you are p fair value ہمارے پاس رہ گیا جی کون سا impairment جو discuss کرنے والے اور you are p on asset پہلے you are p asset کر لیتے ہیں جیسے بھی ہم نے you are p stock discuss کیا پہلے you are p an asset discuss کر لیتے ہیں you are p earn asset entry v urp debit asset credit جیسے ہم نے fair value adjustment منٹی کی یہ بھی seller کا یہ بھی seller کا اگر parent نے asset بھیجا تھا تو اس نے جو profit earn کیا وہ کم کم پڑے گا میں income میں کم کر دوں اچھا یہ جو heads ہیں اگر کسی سے relevant head نہ مل رہا ہو تو آپ نے کیا کنا ہے وہ جو 5 لینے چھوڑی وہ head بنا دیں otherwise other income other expenses miscellaneous income miscellaneous expenses آپ وہاں پہ جا کے کم کر سکتے ہیں اس کا profit کم ہوا cre debit depreciation سے profit بڑھا cre credit اس کا مطلب urpn asset profit impact جو اس profit تھا جو اس نے کم ائے sell پہ less کر دیں گے یہ ہمارے پاس asset ہے اب ہم آ depreciation current year اگر دو تین سالوں کی depreciation کی entry ہے تو آپ صرف اس کو current year میں لے کر جائیں گے اب ہم آتے ہیں سبسیڈی کے profits کم کرنے ہے کیونکہ اس نے profit earn کی ہے ہم consolidation میں profit کم کر دیں گے اب اس نے profit depreciation سے بڑھنا ہے post ایک credit ہوگا وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہوگا اور current year کا پہلے ہم آگے consolidation میں اس کو بڑھا دیں گے اور اس کو ہم ncai working میں بلی آگی then اس نے آکے ncai working میں آنا ہے کہ net figure آجائے اس میں ncai share کتنے باقی ہمارا share بچ جائے گا تو ہم fair bill adjustment ہم نے کر لی urepen asset کر لیا urepen stock کر لیا item not recorded کر لی dividend کر لیا bargain purchase option کر لیا کوئی ایسی income یہ expenses اس نے record نہیں کی ہوئی وہ بھی ہم نے کر لی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہی subsidi اور parent آپس میں کر رہے ہوتے ہیں for example interest on loan ہے management fee سبسیڈری نے loan لیا parent سے let's say ایک کروڑ کا loan لیا ہر سال اس پہ دس ہزار کا interest ہے اب parent نے سبسیڈری کو loan دیا اب سبسیڈری نے وہ loan کے اوپر interest دینا ہے اس کا مطلب اس کی entry ہوگی expense debit payable credit اس کی entry ہوگی receivable debit income credit اس کا مطلب parent group میں رہتے ہوئے سبسیڈری کو ایک loan دی رہا ہے اور اس پہ interest income accrue کر رہا ہے تو جس نے income expenses کا سیدھا ریاد رکھ لیں reverse سبسیڈری نے expense بنائی ہے reverse کر دیں parent نے income بنائی reverse کر دیں یہ دونوں concept پہ apply ہو جائے گا management fee کیا ہوتا ہے parent نے کچھ resources سبسیڈری کو دے دی اور اس کے against اس نے پیسے چارج کرنا ہے monthly basis پہ annually basis پہ میں نے آپ experts دی ہیں تو آپ اس کے against ہمیں payment کریں management fee کے طور پہ تو parent income بنائی ہوگی subsidy in expense بنائی ہوگا جس نے income بنائی ہوگی وہ reverse کر دیں یعنی کہ میں other income type چیزیں سیمپل سا rule ہے income statement کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس list میں آگے کیا چیز ہے item not recorded interest management fee ایک چیز رہ گیا impairment income statement کی discussion میں ہمارے پاس رہ گیا impairment impairment ہم نے دیکھا تھا goodwill calculate کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا proportionate share of net asset دوسرا fair value impairment یہ تو ہمیں crystal clear پتہ ہے کہ یہ expense ہے ہم یہاں پہ impairment کے head بنائے ہم expense دے دیں گے پانچ line چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے related آپ کو income statement میں کوئی بھی head نہیں ملتا تو ہم کیا کریں ہم وہ before tax سے پہلے پانچ line چھوڑی ہوں گی اس کا ایک head ہم بنا دیں گے اوکے good ہو گیا then impairment parent نے اگر اپنی goodwill calculate کی تھی تو اس کے لئے expense ہے اس کے entry تھی c re debit goodwill credit اگر subsidy اس میں کیا تھا یعنی fare value method nca goodwill credit اگر آپ دیکھیں تو nca debit price جو fare value adjustment ہے وہ figure یہاں پہ بھی آئے گی expense کے طور پہ تو کوئی بھی adjustment اس کی وجہ سے profits کام یا زیادہ ہوں اپس میں وہ آپ پہلے income statement میں consolidated income statement میں لے کر جائیں گے plus plus جو adjustments ہیں اگر انہوں نے ایک دوسری کا profit کم یا زیادہ کی ہے تو پہلے وہ income statement میں adjust ہوں گی ان میں سے جس نے post ایک کو debit یا credit کیا وہ ادھر تو پہلے adjust ہوگی ہوگی اس نے plus nca کی working میں بھی جانا ہے یعنی ایسا نہیں کہ صرف nca کی working میں لکھ دیں پہلے ہم نے income statement بنانی ہے پہلے ہم نے income statement amend adjust کرنی ہے اس میں سے میں کہہ رہا ہوں اگر سبسیڈی کے بہا پہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو post ایک debit یا credit کرتی ہیں وہ nca کی working میں ہوں گی اس میں سے کچھ ایسی چیز ہوں گی جیسے depreciation وہ ایک سال سے زیادہ کے لئے ہم income statement میں اس میں سے صرف current year کے لے کر جائیں گے nca کی working میں بھی صرف current year کی جا رہی ہوگی اس کے ساتھ ہمارے income statement کی discussion ہے وہ complete ہو جاتے ہیں اب ہم start کرتے ہیں associate کی discussion اس سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں ایک balance sheet کا format ہمیں پتا ہے اس میں ہوتے non current asset current asset equity and reserves میں share capital retained earning then non current liability اور current liability یہ ہمارے پاس آ گیا balance sheet کا format اب ہم آ جاتے ہیں income statement کے format میں ہمارے پاس ہوتی ہیں sales less cost of sales then ہمارے پاس آ گیا gp پھر ہمارے پاس ہوتا ہے profit before tax tax اور profit after tax یہاں پہ ہمارے پاس different طرح expenses other expenses اور other income ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں balance sheet or income statement associate مطلب کیا ہے جب ہم پیرنٹ اور سبسیڈری کی بات کرتے ہیں تو بیلنشیٹ اور انکم شیٹمنٹ دونوں کی مرج ہوتی ہے بیلنشیٹ میں تھوڑی سی ورکنگ ہوتی ہے جس میں ہم گوڈویل وغیرہ اور سی آری کو کیلکولیٹ کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اسوسی ایٹ کی چونکہ اس کی جو ایکوزیشن کی پرسنٹیج ہے وہ بیس سے لے کر پچاس پرسنٹ تک ہے اس کو ہم مرج نہیں کرتے سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہم بیلنشیٹ اور انکم شیٹمنٹ کو مرج نہیں کرتے اب جب مرج نہیں کرتے تو اسوسی ایٹ سے ریلیٹڈ جو ایجسٹمنٹس ہیں جو انفرمیشن ہیں وہ کہاں پہ جائے گی وہ ان دو ہیڈز میں جائے گی یہ جو پہلا ہیڈ ہے ہمارا یعنی کہ اس میں بیلنشیٹ کے ایمپیکٹس اس میں انکم شیٹمنٹ کے ایمپیکٹس یعنی کہ بیلنشیٹ کے سارے ایمپیکٹس اس ٹی اکونٹ میں جائیں گے انکم شیٹمنٹ کے سارے ایمپیکٹس اس ٹی اکونٹ میں جائیں گے اس کو اگر میں سمبرائز کروں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اسوسی ایٹ کے اکونٹنگ کریں گے ہم اس کا ایک ٹی اکونٹ بنائیں گے فور بیلنشیٹ ساری چیزیں وہاں پہ جائیں گے اور یہ آ جائے گا یہاں پہ انویسٹمنٹ ان اسوسی ایٹس نون کرنٹ ایسٹس میں ایک چیز جب ہم انکم شیٹمنٹ کی بات کریں گے تو یہ پروفیٹ بیفور ٹیکس میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پانچ لائنیں آپ نے چھوڑنی ہیں پروفیٹ بیفور ٹیکس سے پہلے آئے گا شیئر آف پروفیٹ یا لوز پرام اسوسیٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسوسیٹ کی ہر طرح کی جو انٹری ہے جو انفرمیشن ہے جو ایڈسٹمنٹ ہے وہ ان دو ٹی اکونٹ میں پٹ کریں گے اور ان دو ٹی اکونٹ کا جو نیٹ کر کے بیلنس ہے بیلنشیٹ والا بیلنس انویسمنٹ ان اسوسیٹ آ جائے گا بیلنشیٹ نون کرنٹ ایسٹ میں اور انکم شیٹمنٹ کا جو ایک ٹی اکونٹ کا کلوزنگ بیلنس ہے وہ کہاں پہ آ جائے گا پروفیٹ بیفور ٹیکس انکم شیٹمنٹ میں پروفیٹ بیفور ٹیکس سے پہلے یہ ہمارے پاس ہے اس کا طریقہ کار جو ہم نے کرنا ہے اب ہم اس کی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں میتھڈ کیا ہوگا جب میں انیشیلی کسی اسوسیٹ پہ انویسٹ کروں گا میں انٹری کروں گا انویسمنٹ ڈیبیٹ بینک کریڈٹ اس کا مطلب میرے یہاں پہ ایک ٹی اکونٹ بن گیا انویسمنٹ ان اسوسیٹ کا دوسرا ٹی اکونٹ شیر اپ پروفیٹ یا لاؤس فرام اسوسیٹس اب میں نے انویسمنٹ کی ہے تو یہ میرے یہاں پہ آ جائے گا انویسمنٹ ان اسوسیٹ میں ہمیشہ اس انویسمنٹ کو کاسٹ پہ ریکارڈ کر اور اس کی انٹری ہو گئی ہے اس کے بعد کچھ بھی ہوگا ہم ایس پر بیلنس شیٹ رولز جیسے ہم نے بیلنس شیٹ میں ایڈیسمنٹ پڑھنی تھی اس کے ایمپیکٹس ویسے حل کریں گے اور اس کی انٹری پاس کریں گے ابھی ایڈیسمنٹ پڑھتے ہوئے اس انٹری کا ایمپیکٹ یا اس ٹی ایک 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 ا سب سے پہلی اجسمنٹ ہمارے پاس گود ویل ایسوسیٹ کی اکاؤنٹنگ کے لیے ہمیشہ جو پہلا سٹپ ہے وہ ہے گود ویل چیک کرنا اگر گود ویل پوزیٹیو ہے تو اگنور کر دیں گود ویل نیگیٹیو ہے تو انٹی کریں انویسٹمنٹ شیئر آف پروفیٹ یا لاز فرام ایسوسیٹ کریڈٹ یعنی کہ انکم کو میں نے کریڈٹ کر دی چونکہ اس کے لیے ہمارے پاس دو ٹی اکاؤنٹ ہے انکم کو میں نے کریڈٹ کر دی انکم آ جائے گی یہاں پہ اور دوسرا ہیڈ کہاں پہ چلا جائے گا انویسٹمنٹ پہ یعنی کہ بیلنشیٹ کے پوائنٹ اوی سے کچھ بھی کم یا زیادہ ہوگا تو وہ بیلنشیٹ والے ٹی اکاؤنٹ میں انکم کے حوالے سے کچھ بھی زیادہ یا کم ہوگا وہ انکم شیٹمنٹ والی ٹی اکاؤنٹ میں تو یہ ہماری پہلی جو ٹیٹمنٹ ہے وہ ہے اسوسیٹ کی گوڈ ویل کی دین ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ میں کہتا ہوں جی ڈیویڈنٹ میں نے لیٹسے تیس پرسنٹ شیئرز خریدے ہوا تھے اسوسیٹ میں اسوسیٹ نے ڈیویڈنٹ ڈیکلیئر کیا اس میں جو میرا حصہ تھا پیرنٹ کا شیئر اسوسیٹ نے ڈیویڈنٹ ڈیکلیئر کیا ہوگا اپنے ایکسپینس ریکارڈ کیا ہوگا وہ ہوا ہوگا اس کی چینجز ان ایکیوٹی میں اگر اس کی انکم شیئٹمنٹ ہم مرج ہی نہیں کر رہے تو وہ ویسے بھی ریلیونٹ ہے پہلی بات یہ ہے پیرنٹ اسوسیٹ اگر دونوں نے ریکارڈ نہیں کیا تو اگنور کر دیں اگر اس نے بھی ریکارڈ کیا اس نے بھی ریکارڈ کیا زائر سی بات ہے ہم کیا کریں گے اس نے انٹری کی ہوگی ایکسپینس ڈیبیٹ پیول کریڈٹ اس نے انٹری کی ہوگی ڈیسیوئی بل ڈیبیٹ انکم کریڈٹ اب یہ کیوں کہ پیرنٹ اور سبسیڈی نہیں ہے تو یہ انٹرا کمپنی نہیں ہوگا کیوں ہم ان کو مرج ہی نہیں کر رہے وہاں پہ انٹرا کمپنی اس لئے تھا پیرنٹ کی بیرنشیٹ اور سبسیڈی کی بیرنشیٹ کو مرج کرتے تھے اس لئے یہ انٹرا کمپنی تھا تو یہاں پہ اس نے انکم ریکارڈ انٹرا کمپنی 데려ط کی ہے ہم اس کو کم کر دیں گے انکم کم کرنے کا مطلب صرف دو ٹی اکانٹ ہے شیر آف پروفیٹ یا لاز ڈیبیٹ انویسٹمنٹ کریٹٹ تو ڈیویڈنٹ کی ہماری اسوسیٹ میں یہ ٹریٹمنٹ ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ٹریٹمنٹ کے اوپر ایمپیرمنٹ میں نے اسوسیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے ایمپیرمنٹ میرا کیا ہے ایکسپینس ہے اس کا مطلب انٹری ہوگی شیر آف پروفیٹ یا لاز فرم ایسوسیٹ ڈیبیٹ انویسٹمنٹ کریڈٹ اگر آپ دیکھیں ہر انٹری میں جو ان دو ٹی اکانٹس میں فگرز ہوں گی وہ صرف ان دو ٹی اکانٹس میں جائیں گی اس کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو مارجن نہیں کر رہے تو اس کے امپیکٹ انکم شیٹمنٹ یا بیننشیٹ دینے کے پیرنٹ کے انکم شیٹمنٹ یا بیننشیٹ میں نہیں جا رہے ہوتے تو شیر ڈیبیٹ شیر ڈیبیٹ ہو جائے گا انویسٹمنٹ کریڈٹ انویسٹمنٹ ہماری کریڈٹ ہو جائے گی یہ ہماری اڈیجسٹمنٹ ہو گئی انپیئرمنٹ کی ہم نے اس کی چار باتیں ڈسکس کی ہیں کہ جب اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے کاؤسٹ پہ انویسٹمنٹ ڈیبیٹ بینک کریڈٹ تو انویسٹمنٹ کی فگر وہاں پہ آ جاتی ہے دین ہم نے گوڈویل کا کہا گوڈویل پوزیٹیو ہو تو انویسٹمنٹ ڈیبیٹ شیر کریڈٹ پھر ہم نے ڈیویڈنٹ کی بات کی کہ اگر پیرنٹ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے تو شیر ڈیبیٹ انویسٹمنٹ کریڈٹ اس کے بعد ہم نے انپیئرمنٹ کی بات کی اب انپیئرمنٹ ایکسپینس ہے پیرنٹ کا ایکسپینس ڈیبیٹ یعنی کہ شیر ڈیبیٹ اور ہماری انویسٹمنٹ این اسوسییٹ ہو جائے گی کریڈٹ تو ہم نے چار باتیں دیکھ لی ہیں میتھڈ دیکھ لیا ہے ہم نے گوڈویل دیکھ لی ہم نے ڈیویڈنٹ دیکھ لی ہم نے ایمپیئرمنٹ دیکھ لی اس کے بعد ہمارے پاس پروفیٹ یا لاؤس کسی بھی سال میں ہم کھڑے ہیں اسوسییٹ کا آ گیا پروفیٹ یا لاؤس اس پروفیٹ میں میرا حصہ کتنا ہے لیٹس سی اس کا سو پروفیٹ تھا میں نے تھرڈی پرشنٹ کیا ہوا تھا تو شیئر آف پروفیٹ یا لاؤس تھرٹی سے کریڈٹ ہو جائے گا ڈیبٹ کیا ہوگا آٹومیٹیکل سی بات ہے انوویسٹمنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا تو تھرٹی سے انویسٹمنٹ ڈیبٹ ہوگا شیئر آف پروفیٹ یا لاؤس کریڈٹ ہوگا مزیا کی بات یہ ہے یہ ہی کام ہوگا لاؤسز کی لیے کیسے ریورس ہوگی ایکسپنس ڈیبٹ یا انویسٹمنٹ کریڈٹ اس طریقے سے یہ کہاں سے آئیں گے یہ اس کی income statements پہ آئیں گے اگر ہر سال کا اس کا income statement کا profit ہے ہم کیا کرتے رہیں گے share وہ income credit اور ہماری investment debit next adjustment پہ move کرتے ہیں that is URP parent نے associate کو بیچا associate نے parent کو بیچا جیسے ہم نے discuss کیا تھا parent نے associate کو بیچا بیچنے والے کا profit debit investment credit associate نے parent کو بیچا بیچنے والے کا profit debit investment credit جب پیرنٹ نے سبسیڈی کو بیچا تھا ہم یہ بات کر لیتے ہیں stock کی parent نے بیچا سبسیڈی کو اور ہمیں پتا ہے URP ہمیشہ آتا ہے unsold stock کے اوپر unsold stock کے اوپر میں نے URP calculate کیا میں نے parent نے بیچا parent کا profit debit کر دیا دوسری چیز میرے پاس کیا ہے investment ابھی اس entry میں دیکھیں تو ہمارے associate میں صرف دو چیزیں جو آ رہی تھیں اس میں ایک ہیڈ ہے investment کا وہ میں جا کے credit کر دوں گا associate نے اگر بیچا تو بھائی میرا profit کم ہوا investment credit ہوگی ایک چیز یاد رکھنی ہے جب associate بیچے گا اس کی depreciation کی entry بھی کر لیتے ہیں investment debit share credit share of profit loss نہیں یہ تو وہ ہے stock ہے نا ایک چیز یاد رکھنی ہے یہاں پہ ایک exception ہے جب کوئی چیز ایسی بیچی جائے گی subsidy اور parent کے درمیان اور وہ consolidation میں نظر آ رہی ہوگی اور وہ کب ہو سکتا ہے جب associate بیچے گا parent کو associate نے parent کو بیچا وہ stock parent کی balance sheet میں ہے parent اور subsidy کی balance sheet جب merge کریں گے تو وہ consolidated balance sheet میں بھی آ رہا ہوگا تو یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ investment کی جگہ پہ stock credit ہو جائے گا اور اسی طریقے سے asset ہوگا اگر میں asset کے پر دیکھ رہا ہوتا parent نے associate کو بیچا ہوتا تو to investment اور depreciation کے لئے investment to CRE number one یہاں پہ اگر بیچا ہوتا subsidy نے investment debit to share credit صرف اس time پہ investment stock سے convert ہوگا اگر associate نے اٹھا کے stock یا asset بیچا گا parent کو اس کی balance sheet میں آ رہا ہوگا وہ balance sheet subsidy کی balance sheet کے merge ہوگی اور consolidated balance sheet میں بھی وہ آ رہا ہے اسی لئے یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ investment stock asset سے replace ہو جائے گی کیوں کیونکہ یہ جو چیز بیچی گئی یہ consolidated balance sheet میں بھی آ رہی ہے otherwise کوئی بھی چیز associate کی consolidated balance sheet میں نہیں آ رہی تھی اس لئے ہر جگہ پہ ہم نے اس کے لئے investment کو debit یا credit کیا تھا یہ ایک واحد جگہ ہے جب parent کو بیچی جاتی ہے associate کی طرف سے تو وہ چیز آپ کی balance sheet میں آ رہی ہوتی ہے اسی لئے investment کی جگہ پہ stock debit یا credit ہوگا اگر آپ دیکھیں ہم نے exactly وہی urp کی انٹریز کی ہیں اگر parent بیچتا ہے تو اس کا profit کم ہو جائے گا اور دوسری چیز investment اگر associate بیچتا ہے share کم ہو جائے گا دوسری چیز investment یہاں پہ مطلب وہی ہم انٹری کر لیں گے depreciation کے لئے اگر asset ہے اس کے سمعہ بھی depreciation کے لئے انٹری کر لیں گے صرف ایک یہ واحد جگہ ہے کہ اگر associate بیچتا ہے parent کو تو وہ چیز parent کی balance sheet میں آ رہی ہوتی ہے وہ subsidy کے ساتھ مرج ہوگی وہ consolidated balance sheet میں بھی آ رہی ہوگی تو یہ صرف دو t account کی game ہے جو ہم نے یہاں پہ discuss کی اس کے ساتھ ہی ہمارے جو associate کے concepts ہیں وہ ہو جاتے ہیں complete اور کچھ چیز رہ گئی نہیں جی تو آج کا جو ہمارا target تھا income statement کو discuss کروانا اور associate کو discuss کروانا وہ complete ہو گیا السلام علیکم مصدرین ویانے والی احداظ سے پیش کروانا قائد ہم connects انٹی میں اگ Celijke